اگر پیپر جمع کروانے کے اوپر اتنی ہڈل ہے کہ رات کو چھاپے مارے جائے گے سوکو بندہ آئے جو آئے گا تائی پرندہ تجمیز پرندہ یا پیپر کوئی اٹھا نہیں دے گا آئے گا اس مقیم کچھ اٹھا لیے جائے گا تو الیکشن کیسے فری اینڈ فیر ہوگا یہ خام خام لوگ کالے کوٹ پر ان کے عدالتوں میں اپنے ٹائمز آئے کرتے ہیں عدالتوں سے مجھے بالکل کوئی امید نہیں ہے اسی وجہ سے یہ دنیا کے جوڑی شکل سسٹم میں 139 نمبر پر ہے بلے کا نشان سے بھی اب آپ محروم ہو گئے اب آگے کا لاحی عمل کیا ہے آپ کا دو تین لوگوں کو مقلب لوگوں کو پیجا ہونے آبا کریے گیا پھر ہائی پورٹ میں گئے ہیں ہائی پورٹ سے ڈیریکشن دیئے ہیں پھر ان کے جا کر پیپروں نے جمع کروایا ہیں یہ بھول گئے یہ لوگ یہ جتنی حربیں استعمال کر رہے ہیں مسلم لیگ نون والے پیٹی آئی کا اوست ان کے سامنے کوئی بھی کالا چور کڑا ہو اس کو اوٹ ملے گا ان کو نہیں ملے گا ایک ہلکے میں اگر تین دین امیدوار کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کہیں گے ہم پیٹی آئی سے ہیں تو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ ہمارا امیدوار کون سا ہے اتنے کام ہو چکا ہے آپ مجھے بتاؤ کہ لوگ پوچھیں گے شہباز شریف صاحب آیا گا مجھے آپ اوٹ دیکھیں میں میں بنوں گا تو لوگ بولیں گے آپ تو وزیراعظم بن گیا تو آپ نے تو ایک روپے کا کام نہیں کیا ہے انہیں ٹائم زائے کر رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا تھا تن سے کہاں جائیں پھر کچھ بھی نہیں ملے گا نگران حکومت نگران حکومت شاید کچھ دے عدالت کچھ نہیں دے گی پیشاور آئی کوٹ چلے گئے کیا ملے گا اور اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا مندو خیل صاحب تو کیا پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا ممکن ہوگا ان کا ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا ووٹ بینک ان کا کنفیوز نہیں ہوگا پیٹیشنر آیا ہے آپ نے اس کو چلا ہے چلا ہے چلا ہے اس کے بعد آپ کے الیکشن کمیشن کل ہی فیصلہ کرے کانون کے مطابق تو بھئی یہ بات بتانے کی کیا ضرورتی آپ کو کانون کی مطابق ہی کرتے ہیں دیکھیں یہ سارے جو عربی استعمال ہو رہا ہے یہ مسلمی قنون کو پوٹ دلوانے کے لیے ہو رہا ہے جو ہیں وہ ان کے مصرد کر دیئے ہیں بلے کے نشان بھی اب نہیں ہے آپ الیکشن کمیشن کی اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پی ٹی آئی کے نعیم حیدر پنچوتا اور پاکستان پیپرز پارٹی کے قادر مندخیل نے مل کے نواز شریف اور نواز شریف کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن میں عدالتوں کو پوری قوم کے سامنے بنقاب کر دیا آج قادر مندخیل کی گفتگو نے یہ بات ثابت کر دی کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتیں بھی بھگ چکی ہیں اور سارے فیصلے نون لیگ کے حق میں دے رہی ہیں آسان لفظوں میں کہیں تو ہماری عدالتیں بھی نواز شریف کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کے لیے بے قرار ہیں آئیں پہلے قادر مندخیل اور نعیم حیدر پنچوتا کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں منجوتا صاحب آپ نے آج سرگوڑا سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیا ہیں تو خیریت سے ہو گئے ہیں آپ کے کاغذات تو کسی نے نہیں چھینے چونکہ سرگوڑا حلقے کے جو دیگر آپ کے امیدوار ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے کاغذات چھین لیے گئے بہت شکر جی بڑی نوازش آپ نے مجھے موقع دیا پرنام میں دعویٰ دی بلکل جی پورے پاکستان کے اندر صرف پجام کی بات نہیں سرگوڑا کی بات نہیں پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ جا رہی ہے ایک جو امیدوار ہے اس نے چارچا پانچ پانچ اپنی اپنی اپلیکیشن اس بھی بنایی ہیں کیونکہ جب جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے ان سے پیپر بھی چھین کی جاتے ہیں وہ کلاہ کو بھی کرتار کیا جا رہا ہے اب میں بلکل دی سینڈ جو ہے آج کی جو کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو مانس الائی صاحب ہیں ہمیں والدہ گئی ہیں اور منظریام کی اوپر آئی آپ کے ساتھ چیر کر دوں گا بریک میں اور وہ چلائی گا اس نے ایوب صاحب کو دکھائی گا کہ کس طرح سے وہ جو سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد جو ہیں ان سے پیپر چھین رہے ہیں سادہ کپڑوں میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہ پیپر چھینے بغیر ہی چلا گیا اور میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے ہمارے پلکل ہیں اسمان وہ بھی گئے ہیں سو بھی گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر رامان صاحب کی جو اپنا پہلے بتائیے میں نے سوال کیا تھا آپ کے خیریہ سے ہو گئے آپ کو تو کوئی مشکل نہیں ہوئی نا جی میرے خیریہ سے ہو گیا میں بھی تقریبا کوئی تو اٹھائی گھنٹے جو ہے سربودہ میں رو صاحب تو بیٹھے ہوئی نہیں تھے میں جمعے سے پہلے بتا کروایا تھا میں جمعے کے بعد آئی جا میں جمعے کے بعد گیا تو اس وقت رو صاحب بیٹھے ہوئی نہیں تھے اور انہیں پیپر بڑے ٹیکنیکل طریقے سے میں نے دیئے پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ کسی بندے کے دریئے پیپر بجوا دیں جو آفیس کے عملے کا بندہ ہوگا تو وہ آر او صاحب کہیں اور گزوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی گاڑی میں دیو سویر ہو گئی ہو گئی جمعہ آپ کے مجھے یہ بتائیے گجرا مادہ میں ہمارے اس پرانے کے وقیر گئے تھے اور انہیں پیپر جمع کروا ہے بناتا رہا انہیں یہ بھی تھا کہ ہر وقت ٹی وی جو پر انہوں نے جا کر بات کرنی ہے تو چلی سویس نے میرمانی کر دی دوہ ڈھائی گھنٹے کے بعد اور وہ بھی مجھے آر او صاحب نہیں ملے عام لوگ ہیں ہمارے مہاں پر بیٹھو دی ہیں میرے اسامہ میرا میرے ساتھ راپسے میں تھے دلزلہ کے صدر ہیں انہوں نے دو تین لوگوں کو مکلف لوگوں کو بیجا ہونے پھر ہائی کورٹ میں گئے ہائی کورٹ سے ڈیریکشن دی ہیں پھر ان کے جا کر پیپر انہوں نے جمع کروا ہے اگر پیپر جمع کروانے کے اوپر اتنی ہرٹل ہے کہ رات کو شاپے مارے جائے گے تو کوئی بند آئے جو آئے گا تاہید بنندہ تجویز بنندہ یا پیپر کوئی اٹھانی دے کر آئے تو اس مقیم کو کوئی اٹھا لی جائے گا تو الیکشن کیسے فری اینڈ فیر ہوگا دوبارہ بھی ان کے جانے کیو پر ہم نے اپنے آئین کے مطابق کروایا جس میں اکیتا دے چینوں نے شیڈول نہیں بتایا انہوں نے اپنا نہیں کروایا انہوں نے سیلیکشن کا لیا کسی اور جماعت کے بھی آپ نے الیکشن جو ہے متنازب آئے ہیں کسی اور جماعت کے بھی آپ نے الیکشن کی بات کی ہے اور اس وقت کیو پر جا کر بات کرنا جب سیلیکشن کمیشن جو ہے وربل آرڈر اناؤنس کرتے ہیں کہ چیرمین فی ٹی آئی جو ہے اب آپ نے کہا کہ آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیا آپ نے کہا اس فیصلے کو چیلنج کریں گے تو کیا امید ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ کو ریلیف اس میں مل جائے گا چونکہ پہلے کی مقدمات میں مقدمات تھی اس میں سپریم کورٹ کی کہے چکی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی جو اختیارات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں وہ یہ تو ہیں کہ ملک کے اندر ہوں تو نگران حکومتیں یہ سب کیا نوکرل ہیں جب اس کے اوپر الیکشن کمیشن تاری کچھ نہیں رہا ہوں ان کی سیکٹیز اور آئیتی کو لیٹر لکھ رہے ہیں جو یہ ظلم کروار ہیں ان کے اندر کل جو لیٹر لکھے گئے ہیں اس کے اوپر کیا امپلیمیٹ ہوئے ہیں کہ آج سیما کو ہٹانے کا حکم دیا نا ایکشن کمیشن میں آپ کے ارے الیکشن کچھ بھی نہیں کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو پھر آپ کے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے آزاد تصور ہوں گے دیکھیں ہم پوری امید رکھتے ہیں رکھتے ہیں کہ بلے کے انشان ہر صورت ہونا چاہیے کسی اور جماعت کے متنازہ نہیں بنایا کہ ہم نے اپنے آئین کے مطابق کروایا یہ ساری ایک لوگ پلانٹ کی گئے ہیں اکبر اس وقت کے اور طریقہ ترخواستے دی گئے جو پیٹی آئین کے میمبر ہی نہیں اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا تو آپ کے جو امیدوار ہیں جو دسپلن ہے اس سے بھی پھر وہ اس کے پابند نہیں ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کیاپٹن کے وفادار اس وقت تک رہ سکیں گے اور ایک ہلکے میں اگر تین تین امیدوار کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کہیں گے ہم پیٹی آئی سے ہیں تو آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ ہمارا امیدوار کون سا ہے؟ کنفیوز نہیں ہوگا آپ کا موٹر دیکھیں اگر ایسی صورتحال آئی تو ہم جب پہیں گے تو لوگوں کو ہماری زبان کی اوپر پتا ہے جب تو کان صاحب کا پیران لے کر آتے ہیں لوگوں کو پتا ہے اور ہماری موجود ہے بہتادہ طور پر علامے بھی جاری ہوتا ہے لوگ اسے ہی اس کو فالو کرتے ہیں ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ٹوٹل ہلکے کتنے بنتے ہیں؟ آٹھ سو کچھ ہے یہ ہمیں اور سبائی ملاتے کو الگر لگ انتخابی نشان ملے گا تو لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے پھر یہ وہ آپ یہ کبھی لاہور میں بٹکڑائی دیکھیں لیکن میں لاہور میں اگر جائیں نا لیکشمی جوک میں تو آپ روڈ کے اس طرف یا اس طرف بٹکڑائی اسٹی بٹکڑائی اسٹی بٹکڑائی اسٹی بٹکڑائی اسٹی میں ایک دفعہ پہلے دفعہ گیا وہ بٹکڑائی دیکھ لیا پوچھا میں نے کہا کونسی بٹکڑائی ہے اس طرح کہ دوست نے تو ہمارے ان کو میں نے calls کی میں نے کہا جی بتائیں کونسی پھر ان نے بتایا کہ یہ جو سو دکانے ہیں ان میں سے یہ ہے تو ایک ہلک میں اگر چھے چھے آگے ہوں تو وہ پھر ذریبات ہے کہ وہ توسائے ہوگا چلیں زرہ مندوخیل صاحب نراض ہو جائیں گے زرہ ان سے بھی بات کرتے پہلے مندوخیل صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے level playing field نہ ملنے پر نہیں نہیں مجھے پتا ہے آپ ہیں اور آپ کو پورا ٹائم انشاءاللہ ملے گا آپ تھوڑا سا لے بیٹکڑائی میں آپ سے شروع کرتی لیٹی میں بھاگتا ہو آیا ہمیں election کا دور ہے بھاگتے بھاگتے دیر ہو گئی نا تھوڑا سا بیٹھنے میں میں سوال کرتی ہوں پاکستان تحریک انصاف نے level playing field کے حوالے سے عدلیہ کا رکھ کیا ہے جو وہاں سے رمارکس آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں دوسری طرف election commission نے انٹرا پارٹی election جو ہیں وہ ان کے مصرد کر دیے ہیں بلے کے نشان بھی اب نہیں ہے آپ election commission کی اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دستا وکیل بھائی ہے یہ عدالتوں میں اپنے ٹائم ضائق کر رہے ہیں کچھ نہیں ملے گا عدالتوں سے لکھ لے میرے سے کچھ بھی نہیں ملے گا نگران حکومت شاید حکومت شاید کچھ لے عدالت کچھ نہیں دے گی پیشاوہ رائے کوٹ چلے گئے کیا ملا یہ خام خام لوگ کالے کوٹ پر ان کے عدالتوں میں اپنے ٹائم ضائق کرتے ہیں عدالتوں سے مجھے بالکل کوئی امید نہیں ہے اسی وجہ سے یہ دنیا کے judicial system میں 139 نمبر پر ہے بلا یہ کوئی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک پیٹیشنر آیا ہے آپ نے اس کو چلا ہے چلا ہے چلا ہے اس کے بعد آپ کے الیکشن کمیشن کل ہی فیصلہ کرے کانون کی مطابق تو بھئی یہ بات بتانے کی کیا ضرورتی آپ کو کانون کی مطابق ہی کرتے ہیں اور یہی کانون ہے جو وہ سمجھ رہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں پیٹی آئی کو لیول پلینگ فیڈ ملنا چاہیے ان کو اپنے سیمبل ملنا چاہیے اور بیسیتے پارٹی ان کا کوئی قصور نہیں ہے سر میں آپ کی باتت سے کیا سمجھوں آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کا پھر درست نہیں ہے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں ملے گا اور اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو کیا پیٹی آئی کے لیے الیکشن لڑنا ممکن ہوگا ان کا ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا ووٹ بینک ان کا کنفیوز نہیں ہوگا دیکھیں یہ سارے جو عربی استعمال ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کو اوٹ دلوانی کے لیے ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے روڈ ڈالیں گے یہ بھول گئے یہ لوگ یہ جتنے حربی استعمال کر رہے مسلم لیگ نون والے پیٹی آئی کا اوست ان کے سامنے کوئی بھی کالا چور کڑا اس کو اوٹ ملے گا ان کو نہیں ملے گا تو سوال یہ کہ سارے ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے بات یہ کہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے وہ زمانہ نہیں گیا کہ لوگ پی ٹی وی میں ایک جلک آنے کے لیے سفارشے لڑواتے تھے آج کل کوئی چینل کسی کو نہ بھی بولا ہے سوشل میڈیا میں نوجوان پاکستانی شہری اپنی بڑاس نکال لیتے اپنے ویڈیو بھی بنا لیتے ٹک ٹوک بھی بنا لیتے گانے بھی بنا لیتے یہ لہٰذا میڈیا کا سارا جو آنا اب ضرورت نہیں ہے پاکستانی عوام کو سب مجھے ایک بات بتائیں این اے 242 سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہاں پیپس بارٹی کی طرف سے سر جی الحمدللہ پھر کیا ہونے جا رہا ہے ماں تو شیبہ شریف صاحب سے شیبہ شریف صاحب بھی آ رہا ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب بھی ایمٹیوم کے آ رہا ہے مصطفیٰ کمال کو ابھی دو سال پہلے چھوٹے نور پہ چھوڑا تھا میں نے جیالوں کی مدد سے اور شیبہ شریف صاحب کے کنڈیٹ کو مفتاہ اسماعیل کو پورے پیڈیم کو ہم نے ہرائیا اور ہرانے کے بعد کے بعد اس وقت میں خالی آتمیتہ آج میرے پاس عرب روپے کے پروجیکٹ ہے جو منظور کر آئے آج میں نے یونیورسٹری منظور کر آئے پچاس آزار سے زیادہ بینظیر انکم سپورٹ کے ذریعے اریشٹیشن کر آئی ہے آٹھ مہینے میں نے نادرہ کے گاڑی چلوائی گرگر شناختی کارڈ بنوا ہے دو عرب روپے کی گیس کی لائنے میگا پروجیکٹ نو عرب بیس کروڑ کے پروجیکٹ آپ کے پاس کو بہت چکا بھائی اتنے کام ہو چکا ہے اب مجھے بتاؤ کہ لوگ پوچھیں گے شہباز شریف صاحب آیا گا مجھے آپ بوٹ دیکھیں میں نے بنوں گا تو لوگ بولیں گے آپ تو وزیراعظم بن گیا تو آپ نے تو ایک روپے کا کام نہیں کیا ہے اس وقت کے بعد آئی نہیں ہے آج کس مو سے آ رہا ہے کراچی میں اور آپ نے کراچی کی لوگوں کو دھوکت دیئے آپ نے کیفائی موضوع نہیں کیا کچھ میں نہیں کیا وہ آدھورا چھوڑا تھا اچھا ایک اور بات مجھے بریک لیں گے نون لی کے جس امیدوار کو ہرایا تھا آپ نے سلکے سے تو وہ تو کچھ امکان تھا پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں مفتہ اسماعیل آپ سنائے وہ بھی پیپس پارٹی جوائن آپ کرنے جا رہے ہیں اور فیصل وارڈا جن کی آپ کافی تعریف کرتے رہے ہیں جن کے ہلکے سے پھر بعد میں آپ ایم اے بنے وہ بھی سنائے پیپس پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں تو کیا باقی جوائن بھی کریں گے اور ویلکم کریں گے آپ ان کو جو بلکل ویلکم کریں گے اپیسل وارڈا صاحب کو بھی کریں گے مفتہ اسماعیل صاحب کریں گے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے یہ تو ماورہ ہے ہر آدمی پیپس پارٹی کے دروازے کھلے جو جانا چاہے وہ جائے جو آنا چاہے ویلکم یہ تو سیاسی پارٹی ہے ہم کسی کو منہ کرتا ہے اپنا مفاق دیکھنا چاہیے ناظرین نئی مہدر پنچوتا نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہمارے تو کاغذات تاغ ریٹرننگ افسران جمع نہیں کر رہے لیول پلینگ فیل ہمیں کیا خواب دیں گے جبکہ قادر مندخیل نے یہ بات بلکل ٹھیک کی کہ ہم خواہ خواہ کالے خورڈ پین کر عدالتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں عدالتیں ہمیں کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں دے سکتی اور نہ ہی یہ انصاف دینا چاہتی ہیں ہماری عدالتیں تو پہلے ہی کسی کے اشاروں پر فیصلے سناتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ڈیشل سسٹم میں ون تھرٹی نائن نمبر پر ہیں قادر مندخیل نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ سب کچھ نواز شریف کو ووٹ دلوانے کے لیے کیا جا رہا ہے قادر مندخیل نے کہا کہ یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اگر کوئی شور بھی کھڑا ہوگا تو لوگ اسے ووٹ دیں گے لیکن نون لیک کو کسی بھی صورت ووٹ نہیں دیں گے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس اگر بلے کا نشان نہ ہوا تو کیا پی ٹی آئی باری اکثریت لے پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ